ویلکم ڈو ایز ایڈ بلوکس کیسے آپ لوگ بڑے اقدم تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں علی واغ یہ علی واغ کا ویچ ہے یہ آگے کے سائٹ آپ کو پارکنگ دکھے گا جہاں پر آپ بائیک کارز پارک کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری ہے یہ بیچ کے باہر کا سائٹ کا اور یہ سائٹ زب آپ جائیں گے سیدھا تو وہاں پر آپ کے خانے پینے کے بہت سے سامان ملیں گے گولہ آئس کریم جو بھی ہے چارٹ مسالہ پانی پوری سب ملے گا وہاں پر اور یہ آگے کے سائٹ ہمارے بیچ یہاں سے کچھ خوبصورت سا نظارہ یہاں کے بیچ کا تو آپ بنے رہے میرے ساتھ آج میں پورا آپ کو یہاں کا گھومانے والا ہوں یہاں پر ایک وہ سامنے کلہ بھی رہے جو سمندر کے بیچ میں ہے وہاں پر بھی میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں یہ یہاں کے آس پاس کا تو بنے رہنا میرے ساتھ اور میں لے کے گھوماؤں گا آپ کو آج یہ یہاں پر کچھ اتحاسک رکھا ہوا ہے ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ دیکھیں گے آپ کو فوٹو کلیک کرتے ہوئے جو اپنے یادے تانچہ رکھنے کے لیے ٹینک ہے یہ یہ ٹینک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی سائیڈ سے میں نیچے جاؤں گا وہ جو پہلے وہاں وہ سائیڈ گیا ہوا تھا میں اور اب یہ ٹینک کے سائیڈ سے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے گھوڑا گاڑی وہاں سامنے ہیں میرے گھومتا ہوا بیچ پر یہاں پر آپ کو رائیڈنگ کے لیے بہت سے سب مل جائے گا گھوڑا گاڑی اور یہ جو سامنے بائکس کھڑی ہیں اور وہ سامنے دور ایک کلہ دکھ رہا ہے وہاں پر بھی میں جاؤں گا اور یہ آس پاس کا میں یہاں کا دکھا رہا ہوں بہت ہی صبح کا ٹائم تھا یہ کچھ دس گیارہ وزرت اسے لئے بھیڑ بہت ہی کم تھی اور یہ ٹینک دکھایا اور یہ یہاں کا دیکھئے بچے لوگ سائیکل لے کے گھوم رہے آپ اسے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر چلانے کے لیے اور یہ بیچ پر میں چلتا ہوا یہاں کے آس پاس کا آج میں پورا آپ کو دکھاؤں گا جو سامنے کلہ ہے وہاں پر آپ چلتے بھی جا سکتے ہیں پر وہ بارہ بجے کے پہلے دن میں بارہ بجے کے پہلے کیونکہ پانی جب بڑھ جاتا ہے پھر وہاں پر آپ نہیں جا سکتے پانی بڑھنے کے پہلے آپ گھوڑا گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں پیدل بھی چل کے جا سکتے ہیں پانی بڑھنے کے بعد وہاں پر ناؤ چالو ہو جاتی ہے تو آپ ناؤ سے آ جا سکتے ہیں اور یہ یہاں پر دیکھئے بہت سے لوگ آپ کو انجوائی کرتے دکھیں گے صبح صبح کے ٹائم ہی میں آپ کو پہلے ہی بتایا کچھ صبح کے دس یا گیارہ بز رہے تھے تو یہاں کے آس پاس کا مزارہ خوبصورت سا اور یہ دیکھئے آپ بنے رہیے میرے ساتھ آج میں پورا آپ کو یہ علی باگ کا بیچ گھومانے والا ہوں تھوڑا لمبا بیوڈیو ہے گا پر بنے رہیے میرے ساتھ اور یہ دیکھتے رہے یہاں کے خوبصورت سے نظارے یہ ہمارا علی باگ لکھا ہوا علی باگ بیچ لکھا ہوا اور یہ یہاں کے آس پاس کا آپ کو بہت سے لوگ آیتے ہوئے دکھیں گے یہ کچھ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے دکھیں گے شائکل چلاتے ہوئے بیچ پہ انجوائی کرتے ہوئے دکھیں گے آپ کو تو اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں یہ مہارشترا میں علی باگ ہے اور یہ گھوڑا گاڑی جو کلے کی طرف زاتا ہے یہ الٹ کے پہلے ہی زائے گا اس کے بعد یہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر آپ نو سے ہی آ جا سکتے ہیں آپ وہ سامنے دیکھیں بہت چھوڑ چھوڑے سے لوگ دکھ رہے وہی سب پیدل جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں میں بھی وہی سائٹ جاتا ہوا تو بنے رہے میرے شاہد آج میں جاؤں گا کلے کی طرف پیدل چلتے ہوئے اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا یہ بیچ ہمارا یہ سائٹ سے ہے یہ پیچھے کے سائٹ اسی سائٹ سے میں آیا ہوا ہوں صبح کے ٹائم پانی بہت ہی نیچے کے سائٹ چلے جاتا ہے بعد میں دھیرے دھیرے بارہ وجہ کے بعد پھر یہاں پر پورا پانی ہی ہوتا ہے پانی بڑھتے جاتا ہے تو پانی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم تو آپ اگر بیچ پہ آتے ہیں صبح کے ٹائم تو آپ کو کچھ ایسا دکھے گا اگر آپ کو کلے پر پیدل جا کر آنا ہے تو آپ کو بہت ہی جلد لبصوبے کے ہی ٹائم بارہ کے پہلے جا کے آنا پڑے گا یہ دیکھئے بہت سے لوگ یہاں پر فوٹوز لیتے ہوئے اور وہ ہمارے سامنے دیکھئے گھوڑے گاڑی پر کچھ لوگ آتے ہوئے کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ کچھ لوگ ہاتھوں میں چپل لیے پیدل جاتے ہوئے وہ سامنے کلہ ہمارے یہ دیکھیں یہ گھوڑا گاڑی ہے ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے تو اگر آپ گھوڑے گاڑی پر جانا چاہتے ہیں تو گھوڑے گاڑی پر جا سکتے ہیں نہیں تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں پر پانی بڑھنے کے بعد یہ گھوڑا گاڑی بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ناؤں میں ہی جانا پڑے گا وہ سامنے ہمارے کلہ تو بنے رہے میرے شاہد میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا کلے کی طرف اور کلے کا بھی دکھاؤں گا کیسا کیا ہے کچھ پوزیسن میں ہے ابھی کے حالاتوں میں یہ دیکھیں گھوڑا گاڑی بھی کیا جاتے ہوئے اور یہاں پر کچھ لوگ انجوائے کرتے ہوئے یہ آپ کو میں چاروں طرف سے ایک بار گھوما کے دکھاتے ہوئے اور یہ میں کلے کی طرف جاتا ہوا پانی کے اندر سے دیکھیں ہمارے سامنے بہت سے لوگ پیدل جاتے ہوئے گھوڑے گاڑی پہ جاتے ہوئے دو تین فٹ پانی ہے ابھی بھی آپ کو ایدم صبح میں بہت ہی کم پانی دیکھنے کے لئے ملے گا جیسا جیسا ٹائم ہوتے جائے گا پانی بڑھتے ہوئے جائے گا وہ دیکھیں ایک جاتا ہوا جس کے کمر تک پانی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ رکس نہ لیں اب گھوڑا گاڑی کر کے جائیں اور یہ آس پاس کا چلیے پھر ملتے ہیں آگے کے طرف پھر میں آپ کو اور بتاتا ہوں ہے موسیقا ہے next شکریہ یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا دیکھئے سوکھا ہوا تھا تو وہاں پر لوگ آرام کرتے ہوئے پانی بہت ہی کم ہے بیچ بیچ میں ایسا کہیں کہیں آپ کو دیکھے گا سوکھا ہوا جہاں پر پانی بالکل نہیں رہے گا یہ دیکھے یہاں پر ابھی یہ ہم بیچو بیچ پہنچ گئے ہیں قلعہ اور پیچ کے بیچو بیچ ہیں یہاں سے بھی میں آپ کو ایک نظارہ دکھاؤں گا یہ پیچھے کے سائٹ دیکھئے یہ سائٹ سے ہم آئے ہوئے ہیں جو کافی بیچو بیچ میں یہ ہے اور یہ سائٹ دیکھئے قلعہ کا سائٹ اب میں آپ کو دکھاتا ہوا یہ قلعہ کے سائٹ تو سمجھ لیجئے میں ایدم بیچو بیچ میں پہنچ چکا ہوں ابھی پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہاں سے کچھ خوبصورت سا نظارہ اور ایک ناؤ دیکھئے ایک ٹریپ مار کے آتی ہوئی سمندر کی یہاں پر انجوائے کرنے کے لئے آپ کو بہت سے ناؤ اور گھوڑا گاڑی بہت سے چیز ملیں گے اگر آپ یہاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو فل انجوائے کر شکتے ہیں ابھی میں واپس قلعہ کی طرف بڑھتا ہوا یہ دیکھے یہ پتہ نہیں کیوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ میں آگے کی طرف بڑھتا ہوا بہت سے لوگوں دیکھے سامنے میرے دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہے آگے کا یہ دیکھے یہ بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں پانے میں مست انجوائے کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو بہت سے لوگ دیکھیں گے انجوائے کرتے ہوئے یہ ہمارے سامنے گھوڑا گاڑی گئی یہ دیکھے ایک بچہ بھی آ رہا ہے مست انجوائے کرتے ہوئے یہ جناب دیکھیں یہ بھی آ رہے ہیں تو آپ بھی آئیں اگر آپ کو یہاں گھومنے آنا ہے تو چلیے پھر کلے کے طرف چلتے ہیں پھر آگے میں آپ کو آگے کا بتاتا ہوں اور آپ لوگ انجوائے کریں ہمارے کے بھی آقا یہ میں کلے کے پاس پہنچتا ہوا یہ دیکھیں یہاں پر بلکل ہی کمپانی اور یہ میں پہنچ گیا یہ دیکھیں یہاں پر ایک گوڑا گاڑی کھڑا ہے جو ریٹن لے کے جاتا ہے یہاں تھے آپ یہاں سے ریٹن جا سکتے ہیں اور یہ کلے کا کچھ خوبصورت سا نظر ابھی چلتے ہیں اندر کے شائٹ یہ یہاں سے آس پاس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کلے کا آس پاس کا ہے دیکھیں گے اندر جانے کے بعد اس کی کیا ہے کیسا ہے کیا ہے یہاں پر گوڑ آپ کو دکھیں گے جو آپ کے سیفٹی کا دھیان رکھتے ہوئے اور یہ ٹکٹ گھر یہاں سے آپ کو ایک آدمی کا پچیس روپیہ لگے گا اندر جانے کے لیے یہ گارڈ یہ گارڈ آپ کا ٹکٹ چیک کرے گا اس کے بعد آپ کو اندر کے سائٹ جانے کے لیے بولے گا یہ کلے کے اندر کے شائٹ کا میں جاتا ہوا کچھ لوگ انجوائے کر کے گھوم کے واپس آتے ہوئے دیکھیں مجھے اور دیکھتے ہیں کیا پوزیسن میں ہے یہ کلہ کس حالات میں ہے یہ کچھ در کے نظارے یہاں کے کلے کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں یہاں پر تو کچھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر بہت سے تو نہیں ہیں اور یہاں پر کچھ کلے کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے جسے آپ پڑ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اندر کے سائٹ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہاں پر رہتے ہیں لوگ یہ کلے کے اندر کے سائٹ کا ہے بہت دکستہ حال میں ہیں زیادہ کچھ یہاں پر ہے نہیں یہ دیکھیں یہاں پر مرگیں گھوم رہی ہیں سامنے دیکھیں یہ کلے کے اندر کا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر صرف یہ ٹوٹی فوٹی دیوارے ہیں جو کی بہت ہی خستہ حال میں ہے یہاں پر کچھ ایسا ہے نہیں خاص دیکھنے کے لئے یہی ہے کچھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تھے کچھ اتنا خاص نہیں لگا ویسے آپ کی مرضی آپ جائیے تو ضرور ایک بار یہاں جا کر گھومئے یہ دیکھیں یہاں کا کلے کے اندر کا کچھ نظارہ جو ٹوٹا فوٹا سا کچھ دیوارے بہت ہی خستہ حال میں ہے یہ کلہ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے کچھ لوگ جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کلے کی حالت کچھ ایسے دیوارے بچی ہوئی ہے یہ سائٹ سے اندر کا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آدھی سیڑھی بچی ہوئی باقی سب گائے بھائے اور یہ سب دیکھیں اب یہ باہر نکل کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں بھئی کچھ ہے یہ کیا ہے یہ تو ایسا سمیم پل دیکھ رہا ہے اس زمانے کا ابھی کیا ہے یہ پانی ایسا زمان ہوا ہے اور یہ سیڑھی گئی ہوئی ہے نیچے کی طرف مجھے تو سمیم پل ہی دیکھ رہا ہے اور اسے آپ پتائیے یہ کیا ہے کمنٹ کر کے اور یہ میں باہر کی طرف نکل گیا ہوں ابھی میں آگے کی طرف جاتا ہوا یہاں دیکھیں یہاں سے کچھ آپ کو دیکھاتے ہیں ایسا کچھ بنا ہوا ہے یہاں پر یہ یہ کیا سرنگ ہے نہیں کچھ نہیں تھا یہی تھا وہ یہ آگے کی طرف یہ میں ایک دم اینڈ میں آ گیا ہوں اینڈ میں آنے سے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر کچھ پتھر اور سامنے سمندر کا نظارہ اس پرکار کا اب یہ میں اوپر کے سائٹ جاتا ہوا جا کے دیکھتے ہیں اوپر سے کیسا دکھتا ہے یہاں کا اور یہ اندر کے سائٹ کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ قلعہ ہمارا اور یہ قلعہ کے باہر کے سائٹ کا دکھانے کی کوسس کرتا ہوں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ قلعہ اور یہ قلعہ کے باہر کا اور یہ سمندر کا نظارہ یہ دیکھئے کیا ہی کہنے بہت ہی خوبصورت سا یہاں پر آپ اپنے فوٹوس لے سکتے ہیں اپنی یادہ تاجے رکھنے کے لیے اور یہ ہم بڑھتے ہوئے آگے کی طرف یہ بھی دیکھئے کچھ اس پرکار کا دکھتا ہوا یہاں پر بھی آپ فوٹوس کھیچ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ایسا دکھ رہا ہے اب یہ یہاں سے ہم نکلے وہ سائٹ جس سائٹ ہے پانی ہی پانی سامنے دیکھئے ہمارے اب یہ آگیا ہمیں اندر کے شائٹ یہاں پہ ایسے کچھ پرکار کا بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے سامنے ایچھا کچھ تو دیکھیں آپ انجائی کریے ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف اور یہاں سے دکھاتے ہیں یہ آپ کو یہ میں نیچے کے سائٹ جاتا ہوا کافی اوپر چڑ گیا تھا میں یہ دیکھیں یہی سائٹ سے میں آیا ہوا ہوں وہ سامنے آپ کو کچھ لوگ دیکھیں گے آتے جاتے ہوئے یہ کیمرہ جھوم کر کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سامنے علی باگ کا بیچ تھا وہ سائٹ اور یہ سائٹ کلا یہ کلے سے میں آپ کو دکھاتے ہوئے ابھی آپ کو کلے کا معاینہ کراتے ہیں اور آگے کی طرف سے تو بنے رہنا میرے شات اور بیڈیو کو دیکھتے رہنا آج ہم پورا کلے کا معاینہ کرنے والے ہیں جس بھی حالات میں ہے اسی حالات میں یہ دیکھیں یہ سب آتے جاتے ہوئے اور یہاں پر یہ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دن پاس میں پہنچ گیا ہوں میں یہ سائٹ سے آیا ہوا تھا میں اور یہاں پر یہ کچھ ٹوٹی فوٹی سی توپے پڑی ہوئی ہے اور یہ کیا اچھی ہے تھوڑی اچھی کنڈیشن میں ایک تو یہاں پر ٹوٹی فوٹی ہوئی تھی یہ اس زمانے کی توپے ہیں اگر میں تھوڑا اوپر کے سائٹز آتا ہوا یہ کچھ اس پرکار کا بنا ہوا ہے یہ میں ابھی دوسرے سائٹ میں آ گیا ہوں یہ سائٹ کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس سامنے کا سائٹ کا ہے جس سائٹ علی باگ کا بیچ ہے اسی سائٹ کے ہے یہ یہاں پر بھی کچھ ایسا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ کا قلعہ کچھ اس پرکار کا دکھتا ہوا اور یہ کچھ توپے رکھی ہوئی ہے پرانے زمانے کی یہ یہاں پر دیکھیں آپ دو توپے رکھی ہوئی ہے یہ پہلے اس پرکار کی کچھ توپے ہوا کرتی تھی یہاں سے دوسمن اگر چڑھائی کرے تو سیدھے اڑا دینے کا اس کے لئے یہاں پر رکھی ہوئی ہے دوسمنوں کو اڑانے کے لئے پھر دیکھیں یہاں سے کچھ یہاں کا نظارہ کیا ہی کہنے اور یہ آس پاس کا میں آپ کو دکھاتے ہوئے اور یہ واپس سے یہ توپ دکھاتے ہوئے اور یہ واپس سے میں آگیا ہوں باہر کے سائٹ تب ہی بارہ بچ کے ہو چکے ہیں تو الٹ زاری ہو گیا تھا تو مجھے جانے نہیں دیا گیا یہ دیکھئے پانی کی زہاد آگئی ہے بوٹ ابھی اس میں بیٹھ کر ہم جائیں گے اور سائٹ یہ دیکھئے یہاں پر کافی لوگ انتظار کرتے ہوئے کیونکہ پانی کیا بہا زیادہ ہو گیا تھا تو ہمیں یہاں روک لیا گیا کہ پانی کی بوٹ آئی گی اس میں بیٹھ کر جانا ابھی یہ واپس جانے کے لئے ہم سے سو روپے ایک آدمی کا لیا انہوں نے اور یہ جوکٹ بھی دیا تھا پہننے کے لئے اور تھوڑا سا گھوما کے انجوائے کرا کے لئے لے کے گئے ہمیں بیچ کے سائٹ تو دیکھتے رہیں جب ہم آئے تھے پانی بہت کم تھا ابھی پانی بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا واپس نہیں جانے دیے چل کے یہ دیکھئے بہت سے لوگ اور یہ ہمارے ایک بوٹ کو راستہ دکھاتے ہوئے اور یہ دیکھیں پانی کا نظارہ کافی خوبصورت سا یہ جو لہرے آتی تھیں بہت ایسا ہیل رہی تھی کہ پوچھیں مت یہ دیکھیں کیسی لہرے آ رہی ہیں ماس تین جوائے کرتے ہوئے ہم واپس جاتے ہوئے بیچ کے سائٹ صاحب نے دیکھے یہ دیکھیں ہم پیچھے کے سائٹ آپ کو دکھا رہے کچھ اتنے دور پہنچ چکے ہیں یہ میں واپس کنارے کی طرف زاتا ہوا اور آپ کو خوبصورت سنظارہ دکھاتا ہوا تو بنے رہنا میرے شاہد اور پورا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور یہ دیکھئے یہاں کی آس پاس کا ایک بھائی صاحب پیچھے چلا رہے اور ایک بھائی صاحب سامنے سے راستہ دکھا رہے ہیں آگے بیٹھ کر مست انجوائے کرتے ہوئے یہ پانی کی لہرے اور ہم کناروں کی طرف زاتے ہوئے آنے کے ٹائم تو چل کے آئے ہوئے تھے ابھی جانے کے ٹائم پانی کا بہت زیادہ ہو گیا ہے مطلب پانی بڑھ گیا ہے تو پھر بوٹ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے بیچ جہاں سے ہم آئے ہوئے تھے وہی سیٹ واپس جاتے ہوئے تو بنے رہنا میرے شاہد اور دیکھتے رہنا ہمارا ویڈیو پانی دیکھئے آپ ایسا دل کر رہا ہے خود زائے نہانے کے لئے اسی میں یہ پانی دیکھئے آپ مست انجوائے کرتے ہوئے بوٹ کا مزہ لیتے ہوئے یہ ہم پہنچ چکے ہیں کنارے کی طرف یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ بھیڑ زیادہ دکھے گی ابھی جیسے جیسے سام ہوئے گی ویسے سے بھیڑ یہاں پر بڑھتی ہوئی جائے گی اور یہ ہم بوٹ سے اتر کے ابھی نیچے کے سائیڈ آ گئے ہیں چلتے ہوئے جیسے جیسے یہاں پر سام ہوئے گی ویسے سے یہاں پر بھیڑ بڑھتی ہوئی جائے گی اور یہاں پر لوگ بہت دوروں سے بھی آتے ہیں گھومنے کے لئے یہ ہمارے سامنے حالی باگ بیچ لکھا ہوا اور یہ دیکھئے اوٹ پر کچھ لوگ بچے انجوائے کرتے ہوئے یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو علی باگ بیچ اور بیچ سے باہر آئیں گے تو آپ کو میں سٹارٹنگاں دکھایا تھا وہی سائٹ ہے یہاں پر آپ کو پانی پوری گولا آئسکرین بہت سے چیزیں یہاں پر آپ کو خانے کے لئے ملے گیا تو آپ فوٹ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ سائٹ میں آئیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں